وہ اللہی پھر مزید دلائل وہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو من تین ان تین سے مٹی سے یعنی انسان کی اصل زمین سے ہے قرآن پاک کی کچھ اور آیات میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے سلسال کا بھی آتا ہے تراب ڈسٹ کو کہتے ہیں اور سلسال کھنکتی مٹی کو کہتے ہیں پکیوی مٹی جوتی تو ان میں تضاد نہیں ہے بات یہ ہے کہ مختلف مرغلوں کا ذکر ہے مختلف سٹیجز کا ذکر ہے یعنی کوئی یہ کہے کہ یہ کنٹرڈکشن ہے کہیں تراب کا لفظ آتا ہے کہیں تین کا لفظ آتا ہے اور تین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی میں مٹی کو جب ملا کے گندا جاتا ہے تو وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے یعنی کہ گندیوی مٹی وہ تین کہلاتی ہے تو یہاں پر ایک سٹیج کا ذکر کیا گیا تو وہ ذات جس نے تم کو تین سے بنایا ثم مقدا پھر مقرر کیا اجلا ایک وقت کس جیس کا وقت موت کا وقت یعنی جہاں زندگی دی وہاں موت کا وقت بھی اس نے خود مقرر کیا وَأَجَلُمْ مُسَمَّنْ یعنی مرنے کے بعد قیامت تک کا جو وقت ہے اندہو اس کے پاس ہے وہ صرف اس کو پتا ہے کہ دوبارہ کب اٹھیں گے لوگ یعنی گویا دو طرح کی زندگیوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے نا ایک دنیاوی زندگی اور ایک برزخ کی زندگی ثم مقدا اجلا یہ کونسی زندگی ہے دنیا کی زندگی جو انسان کو پیدا ہونے کے بعد ملی اور پھر اجل مُسَمَّنْ ایک اور مقرر زندگی ہے اندہو جو اس کے پاس ہے اس کے پاس ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا علم اس کے پاس ہے صرف اس کے بارے میں وہ ہی جانتا ہے ثم مأنتم تمترون پھر تم شک کرتے ہو جھگڑتے ہو تمترون کا لفظ جو ہے یا تم میریت ان سے ہے یا میرا ان سے ہے میریت ان کہتے ہیں شک کو اور میرا ان کہتے ہیں جھگڑنے کو یعنی پھر تم جھگڑتے ہو کس بارے میں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بارے میں یا یہ کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو یعنی تمترون کے دو مانے کیے جا سکتے ہیں کیا شک کرتے ہو یا پھر تم جھگڑتے ہو آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد زمین پر انسان جیسی مخلوق کی پیدائش کی طرف اور اس کی اصل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کہاں سے بنا کس چیز سے بنا اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ زمین انسان کے لئے بنائی اور اس کے بارے میں فرمایا و منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے و فیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ واپس لوٹا دیں گے و منہا نخرجکم تارتاً اخرہ اور اسی میں سے ہم تم کو پھر ایک بار نکال لیں گے یعنی مرنے کے بعد پھر قبروں سے تم اٹھو گے تو ثم قدا اجلا و اجل مسمن اندہو ثم انتم تم ترون جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ کو شک کس چیز میں تھا دوبارہ اٹھائے جانے میں شرک کے بعد سب سے بڑی مشکل ان کی آخرت پر یقین تھا اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر دو مضمون بہت وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اللہ پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا سبق اور نمبر دو آخرت پر ایمان اور جس شخص کی زندگی میں یہ دو چیزیں آ جائیں ایک اس کا اللہ سے تعلق درست ہو جائے اور دوسرے اسے اپنی آخرت کے حساب کی فکر ہو واپس جانے کی فکر ہو تو وہ لازمان اللہ کی عبادت بھی کرے گا اور سوچ سمجھ کی زندگی بسر کرے گا کہ مجھے واپس جا کر حساب دینا ہے پھر وہ غفلت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا تو یہاں بھی سممہ کس کے لئے ہے تاجب کے لئے کہ جب بیدہ اس نے کیا تمہاری زندگی کا وقت اس نے مقرر کیا دوبارہ اٹھنے کا وقت اس نے مقرر کیا تو پھر بھی تمہیں شک ہے جب سب کام کرنے والا وہ ہے تو پھر تمہیں شک اس بات میں ہے اور یاد رکھئے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرنا یا آخرت کے بارے میں شک کرنا قیامت کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے اور یہ صفات جو ہیں یہ کفار کی بیان ہو رہی ہیں کہ وہ شک کرتے ہیں